اسلام علیکم دوستو دوستو بہت بار نوٹفکیشن بار میں ایک ڈاؤنلوڈ پاس کا ایک نوٹفکیشن آ جاتا ہے اور کچھ بھی کر لینے پر وہ نہیں جاتا تو اسے ہم کیسے ہٹائیں گے آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا تو آئی سٹارٹ کرتے ہیں دوستو اسے ہٹانا بہت زیادہ سمپل ہے اسے ہٹانے کے لیے آپ نے سب سے پہلے اپنے موبائل کی سیٹنگز کو اوپن کر لینا ہے آپ جیسے موبائل کی سیٹنگز کو اوپن کرتے ہیں تو آپ کے سامنے سیٹنگز اوپن تو ہو جائے گی لیکن اسی جو ہٹانے کے لیے آپ کے پاس سیٹنگز ڈیفرنٹ ہوگی میرے پاس ویڈیو کا موبائل ہے تو میں یہاں پر اپلیکیشن ایڈ پرمیشن پر کلک کروں گا آپ کے پاس ایپ منیجمنٹ ایپ منیجر ہو سکتا ہے میں پھر ایپ منیجر پر کلک کروں گا تو اس کے بعد میرے پاس تمام ایپس اوپن ہو جائیں گی تو یہ تھوڑا پروسائسنگ لیتا ہے کیونکہ میرے پاس بہت زیادہ ایپس انسٹالڈ ہیں کیونکہ آپ کو ویڈیوز بنانی آپ کے لیے ویڈیوز بنانی ہوتی ہیں تو یہاں پر جیسی ایپ اوپن ہو جائیں تو آپ کو یہاں پر تری ڈاٹ کا ایک نشان میں لگا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر شو سسٹم پر کلک کر دینا ہے اور پھر سسٹم ایپس شو ہو جائیں گی آپ نے نیچ سکرول کرنا ہے یہاں پر ایلفہ بیٹ کے ساب سے نمورنگ ترطیب دی گئی ہے تو یہاں پر ڈاؤنلوڈ منیجمنٹ آپ نے ڈاؤنلوڈ منیجر کو فائنڈ کرنا ہے تو ڈاؤنلوڈ منیجر مل گیا ہے تو ڈاؤنلوڈ منیجر پر آپ نے کلک کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کو فورس ٹاپ کر دینا ہے فورس ٹاپ کر کے آپ نے اس میں انٹرنل سٹوریٹ پر کلک کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کیسے بھی کلیئر کرنا ہے اور پھر دیٹر کلیئر ڈاؤنلوڈیٹا پر پر کلک کرنا ہے اور پھر اوکے پر کلک کریں گے تو بتو مہنے میں اس کو دیٹر کلیئر ہوجائے گا اب وہ والا جو آفشن آ رہا تھا وہ جو نوٹفکیشن آ رہا تھا وہ اب بلکل بھی نہیں آئے گا کیونکہ وہ ڈاؤنلوڈ منیجر کا نوٹفکیشن تھا اور میں نے تو ڈاؤنلوڈ مینجر کو بلکل کلیر کر دیا ہے اب وہ نہیں آئے گا فرنز امید کرتا ہوں کہ اب آپ کو سمجھا گیا ہوگا کہ آپ اس بہتی بہتی سے نوٹفکیشن کو کس طرح سے ڈسیبل کریں گے کس طرح سے ہٹائیں گے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینک کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں ہمارے ایک زیادہ لیسی ویڈیو میں اللہ ویز